اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ و صحابہ یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکت امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج ان شاء اللہ عزباللہ ہم بات کریں گے سویک لون کی دیکھیں اس کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے تقریباً دو تین سال سے تو یہ برائیٹی کلل رہی ہے سویس نہیں ہوتی سویس تو کافی ایکسپینسیف ہے باقی واللہ علم لیکن اس ٹائم بھی آلموسٹ تین سو روپے میٹر کے حساب سے تو اس کا راہ فیبریک ہے آلموسٹ تو وہ بہت ایکسپینسیف بن لے گا وہ نہیں ہے یہ اس کی کاپی کیلن بیسیکلی یہ کاپی بھی نہیں ہوتی کہتے ہیں زیادہ تر یہ یہ سویس ہے سویس ہے سویس تو ذہن سے نکال دیں سویس پچھلے سال سے ہم بھی سویس کی ہی بولتے آ رہے تھے تو کچھ مطلب سویس کب کہنے لگ گئے ہیں بیسیکلی یہ وہ ہوتی ہے اس کا جو پروسیڈر ہوتا ہے پروٹین وائز جو داگہ ہوتا ہے کارٹن کا یہ وہی ہے اس کو سنگلن کیا جاتا ہے ذرا مطلب وہ آگ میں سے گزارا جاتا ہے کچھ مطلب بہت مائنر ٹائم کے لیے ٹائم کیا سیکنڈ بھی نہیں ہوتا تو وہ اس کے جو کارٹن کا داگہ ہوتا ہے کارٹن جس طرح جلن جلن ٹائپ کہہ لیں اب یہ اس انداز سے ہو جاتا ہے سام ٹائم اس کو ٹوشٹ کر دیا جاتا ہے یہ جتنا کے نالیج تھا اس حساب سے بتا رہے ہیں اب بات کریں گے ہم اس کے کوالٹی کی کوالٹی تو تقریباً بتا دیتے ہیں ڈیزائن بتا دیتے ہیں لاسٹ یئر جو ہم نے اپنا بھی بن نسار کا بنایا تھا نا سویکلون آپ کو آئیڈیا ہو جا میرے خیال سے امبریڈڈ ہم نے دیا تھا چودہ سوپر کلاس میں تو دوسرا غالباً تیرہ سوپر کلاس میں دیا تھا یا تیرہ سو روپے میں دیا تھا ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے یہ والا مال بھی ہمارا نہیں ہے کسی بندے کے پاس تھا انتہائی مناسب ملا ہے اور لافٹ یئر سے بھی کم پرائس میں تھا ایک کلیز میں نے دیکھی تھی وہ آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں اب ادھر بھی کسی کا نام لکھا وہ تو مناسب نہیں ہے لیکن زیادہ تر لوگ نے اس میں دیکھے ہیں وہ فیمس ترین برینڈ کی بھی سٹیمپے لگوئی ہیں جس طرح یہ بھی کسی کی سٹیمپ لگوئی ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتا پروسیسنگ میں کسی کی بھی سٹیمپ لگوا کے سیل کر دیں لیکن بزار میں جو ڈیمانڈ ہوتی وہ کہ یہی ہے کہ سٹیمپ والا مال ہو سٹیمپ والا مال ہو لیکن آپ اس لیزوں سے نکلیں قوالٹی دیکھا کریں آپ میں سے کچھ دوست یہ کہیں گے بھائی نہیں کسٹمر نہیں مانگتا وہ صرف برینڈ کا دیکھتا ہے دیکھیں برینڈ بھی تو کبھی نہ کبھی بنایا یا نہیں بنا اس نے کس کو کیا پی کیا تھا کسی کو بھی نہیں جیسے ہم آپ کو سٹیسفائی کرتے ہیں جی قوالٹی دیکھا کریں برینڈ نہ دیکھا کریں آپ بھی کسٹمر کو اسی طرح سمگلایا کریں اصل ہم میں بھی فالٹ ہے ہم کسٹمر کو ٹھیک بات بتاتے ہی نہیں ہیں یہ چیز اپنے آپ میں سے نکالیں دیکھیں رزق وہ یہ تو اللہ نے دے دینا ہے تو پھر پریشان اس معاملے میں نہ ہوا کریں نہیں ہم صحیح بتا دیں گے تو کسٹمر نہیں لے گا ایک نہیں لے گا دو نہیں لے گا تین نہیں لیں گے کسی نہ کسی نے تو لے نہیں ہے تو یہ باتیں نہ سوچا کریں کوالٹی سوٹ فیبرک ہے لاسٹ ایرلن لوگوں نے یوز کی تھی آلموسٹ وہی ہے ٹھیک ہوتی ہے لون سے پہلے یہی کللتی ہے لون طرح یہ ملائم نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح سوٹ کیوں کللوٹ بولتے ہیں وجہ اس کی یہی ہے کہ ویسی بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا پاسکرو بھی ہوتی ہے نہیں سوٹ کی فیل علیہ دا سے ہوتی ہے یہ جسٹارٹ بٹا جائے گا اب اس میں ایک بات بتاتے چلیں اس کے ساتھ ٹروزر وہی ہوگا جو آپ کو روٹین ویس بزار سے ملتا ہے میں نے ویڈیو میں پہلے بھی بتا دیا یہ ہمارا معنی نہیں تھا بزار سے بہت مناسب ملا تھا اس لئے یہ لانچ کرنے لگے ہیں اور اس کی پیکنگ بھی اسی وجہ سے نہیں کی ہمارے پاس بیک ہوں گے بن نصار کے تو وہ ہم اس کو نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ ہمارا بھی مطلب کہہ لیں نام خراب نہ ہو اور یہ اس لئے نہیں کیوالٹی بہت لو ہے نہیں کیوالٹی سٹینڈرڈ ہی ہے لیکن ہم نے ٹروزر کبھی بھی نہیں لگاتے سوا دو میٹر اپنے مال کے ساتھ اڈائی میٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹروزر جو ہے وہ سوا دو میٹر کا ہے جو آپ کو رپلیکہ میں ملتا ہے یا بزار میں روٹین وجہ لو زیادہ تر مال وہ اسی انداز سے ہی ملتا ہے ایک ڈیزائن لی یہ والا آ جائے گا نیک ان کے پرنٹیڈ ہوں گے میں دوبارہ ارز کرتا چلوں نیک پرنٹیڈ ہوں گے پرائیس بہت مناسب ترین ہو گئی آج میرے خیال سے یہ میں نے دو یا تین دفعہ ارز کرتا ہوں وقت کے ہی پرائیس انتہائی مناسب ترین ہے ایک بات یہ بھی بتاتے چلے لیں اس میں ڈیزائن تقریباً پندرہ تھے لیکن تصویریں بھی اسی وجہ سے نہیں بنائی اس میں بھی مسٹیک ہو سکتی ہے کہ جی تصویروں میں بھی وہ لوگو بننسار کرنا آئے یہاں اس میں کمانٹیٹی سیم نہیں ہے اس وجہ سے تصویریں بھی نہیں بنائی کچھ نہیں دیا جسٹ اسی انداز سے ایک کوشش کریں گے بلکہ سب کو ہی انشاءاللہ اس پیکنگ میں چلے جائے گا ایک ایک سوٹ یہ نہیں ہوگا پراپر جس طرح بننسار کے بیرگ اینلے کارڈ ہے ویسا نہیں ڈیزائننگ روٹین ویس جو ہے اسی انداز سے ہوگی اب کچھ لوگو بار بار پچھیں گے کہ بھائی کونسی سٹیمپ تھی کونسی کچھ محال پہ جو میں نے دیکھی ایک تو یہ والی ہے فیروزہ نور لکھا ہوگا ہے ایک کے اوپر وہ بریزے کا لکھا ہوگا ہے میں نے ویسے یہ ویڈیو سے پہلے تو نہیں یہ والی سٹیمپ دیکھی تھی بریزے کے میں نے دو تین سٹیمپ دیکھی ہیں اس پہ لیکن یہ جیسے ہی پہلا سوٹ بھی اپن کیا یہ دوسرا بھی اس کے اوپر لابی میں نے نام لیا ہے وہ والا تھا اس سے پہلے لب ویڈیو بنانے سے پہلے مال لب چیک کرتے ہیں اس ٹیم میں نے بریزے کی سٹیمپ سے دیکھی تھی یہ والا بولڈ ڈیزائن اس کو بولیں گے ڈیزائننگ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پسند بھی آئے گی آپ کو ایک سوٹ کی پرائس لو رکھی ہے وہ ہوگی صرف اور صرف بارہ سو پچھلیس میں دوبارہ ارز کرتا چلوں اس کے پرائس رکھی ہے بارہ سو پچھلیس لیکن پیکنن کے بغیر پیکنن سے مراد اس انداز سے نہیں ہے جیسے انلے کارڈ نہیں ایسا کچھ نہیں جسٹ یہ والا شاپر ہو جا اس میں ایک ایک سوٹ پیک کر دیں گے اور دس سوٹ کا والی ہم آپ کو بجلوا دیں گے ایک سوٹ کی پرائس دوبارہ ارز کرتا چلوں صرف اصرف بارہ سو پچھلیس ہو گی قوالٹی وائز یہ بہت لون نہیں ہے اسی قوالٹی پہ ہم نے اپنا بنوایا تھا پرائس مناسب ملی ہے تو ہم نے یہ لانچ کیا ورنہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ ترکیوں پتہ ہم نہیں سیل کرتے جسٹ اپنا بن نصار کا یا الکرم کا پروزر سب کے ساتھ سوا دو میٹر ہوں گے دوبارہ روپیٹ کرتا ہے چلوں کیونکہ بار بار اس لیے بولتے ہیں کہ کچھ دوست کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھتے درمیان سے دیکھ لیں گے اینڈ سے دیکھ لیں گے اس لیے دوبارہ روپیٹ کر دیتے ہیں بار بار کہ لو بھی بھائی مسٹیک بھی نہ دیکھ سکیں ان کا بھی اندازہ ہو جائیں ایج سوٹ کی پریش صرف اور صرف بارہ سو پچلی سو اور کی کوئی بھی دس سوٹ آر لائیں گے پندرہ سوٹ کا والیم ہے اب کچھ دوست کہیں گے بھائی ہمیں پندرہ بھی لوا دیں تو ریکویسٹ ہے ان سے وہ بھی دس ہی منگوا لیں اگر کوشش کریں گے ان کا پندرہ بھی لوا دیں والا بھی ڈیزائن خوبصورت فیل ہو گا ہے ایک سوٹ کی پریس بارہ سو پٹلاس ہو گی سوری بارہ سو پچلی سو ہو گی دس سوٹ کا والیم بارہ ہزار دوستو پٹلاس کا بند لائے گا پانچ سو پٹلاس ویسے ہوتے تو چھے سو ہی ہم نے رکھنے ہوتے ہیں لیکن پانچ سو پٹلاس کلوری اٹھلیس ہوں گے ایک سیٹ کے اوپر تو یہ ایک سیٹ آپ کا بند لائے گا بارہ ہزار آٹھ سو روپے میں اس میں دس سوٹ سوٹ سوک لان کے آپ کو ملک لائیں گے سوک ویسے یہ کم سے کم دو مہینے تو برپور سیل ہونی ہے اس کی ہم نے وقت سے پہلے لانٹ کر دی ہے لیکن دو مہینے مست ہیں مطلب تیس سوری اٹھائیس فروری تاکہ تو یہ بہترین سیل ہوتی ہیں اس کے بعد کچھ سلو ہو جاتی ہے لیکن یوز میں اگر آپ کہیں گے تو وہ کافی ٹائم یوز ہوتی رہتی اب اس کے اوپر وہی لو میں نام لے رہا تھا یہ وہ والی سٹیمپ مینشن ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں جون کر لی یہ اریجنال ہے یا ایٹ کپی بی سی ڈی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا ریٹ وہی ہے لو میرے خیال سے بہت لوٹل ریٹ ہو جا لیکن کوالٹی کے لحاظ سے یہ بہت بہترین ریٹ ہے آپ لوٹ جو بھی مطلب سٹارٹ کے لیے لینا کہیں وہ لے سکتے ہیں کوالٹی ٹھیک ہے بارہ سو پچیس میں ہمارا نہیں خیال کہ کوئی بھی اب ریٹ ڈی لیٹل پرینٹ والے اس طرح نکلیں پوسیبلٹی نظر نہیں آرہی فیلحال تو کسی کے پاس ہو وہ سستہ دے دیں وہ علیدہ بات ہے لیسے یہ ہمیں بھی سستہ ملا ہے تو ہم نے آپ کو بھی مناسب پرائس پہ ہی لانچ کر دی ہے یہ جیس کی بیٹ سائٹ آر لے گی ساتھ اس کے سلیپس آر لیں گے فیبرک کی کوالٹی اس بھی کلون ہوگی نمبرنگ کی بات کریں تو اس کو سیونٹی فائی پرسنٹ نمبر دے سکتے ہیں کوالٹی میں کمپلین کوئی نہیں آئے کہ کوالٹی ٹھیک ہے بے فکر ہوں آپ لیکن دیکھیں ہم نے جیسے جیسے ہم نے زیادہ تر مال دیکھا ہوتا ہے نوے اٹھا سیز لو ہم زیادہ سیل کرتے ہیں اپنے یا نوے ستر منیموم ہم نے منیموم لون سیل کی تھی اپنی وہ نوے ستر کی تھی سوک میں بھی ہم نے بنائے تھے مال لیکن بہت کم تھا ڈیمانڈ رہی تھی بعد میں بھی لیکن اللہ کے احسان ہے سٹاک ہتم ہو گیا تھا تو یہ تو اس سے بھی سستہ اب پچھلے سال کے ریٹ سے بھی سستہ مل رہا ہو تو میرے خیال سے تو لازمی لینا چاہیے دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں ایک سوٹ کی پرائس صرف بارہ سو پچلی سو ہوگی کوئی بھی دس سوٹ آ جائیں گے اس کے اوپر بھی یہ جو سائیڈ بیس ٹیمپ ہے وہی برینڈ کی جو فیموس برینڈ ہیں ان کی ہی سٹیمپ مینچن ہے لیکن نہ ہی میں نے دیکھا ہے نہ ہی یہ بولیں گے پتہ نہیں یہ ان کے ڈیزائن ہے بھی نہیں ہے لیسے کہ چلتا نہیں ہے ان کے ہی ڈیزائن ہوں روٹین وائز لو یہاں پر چلتے ہیں میڈیم لیول کے مال وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ سیم ڈیٹو کپی اٹھا لی رہے نہیں لو بھی ڈیزائن بس لئے سٹیمپ لگا دیں یہ چیزیں کافی چلن رہی ہیں ٹروزر سب کے ساتھ آلموس سوہ دو میٹر کے ہوں گے اڈائی میٹر کے نہیں ہوں گے لو آپ کو بن نصار کہتا ہے ٹروزر اڈائی میٹر کا ہوتا ہے یہ والا اڈائی میٹر کا نہیں ہے سوہ دو میٹر ہو جا ایک سوٹ کی میئرمنٹ اس کی آلموس سوہ سات میٹر ہو جی لو ہم بار ہاں کرتے رہے بزار میں سوہ سات میٹر جلتا ہے تو یہ آلموس سوہ سات میٹر والی کٹنگ ہے دوبارہ رپیٹ کرتا چلو ویڈیو بھی کافی لینٹھی ہو رہی ہے ڈیزائن کوشش کریں گے جتنے ہو سکے دکھا دیں دوبارہ رپیٹ کرتا چلیں ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف بارہ سو پچلیس ہوگی دس سوٹ کا والیم ملے گا کوئی بھی دس سوٹ آ سکتے ہیں تو دس سوٹ کا والیم بارہ ہزار دو سو پٹلاس کا بنے گا پان سو پٹلاس آل آور پاکستان کوریر کلارگلی ساتھ لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لائے گا تقریباً پندرہ ڈیزائن ہوں گے کوئی بھی دس ڈیزائن آج لائیں گے انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہی بھی لائیں گے ایسا نہیں ہو گیا ملتا جلتا کوشش کریں گے نہ بھی لائیں ہاں سٹار کتم ہو گیا یا کلوزنگ پر آج لائیں پھر میں بھی کسی کو ملتے جلتے ڈیزائن لائیں اثر ویس ایسا نہیں کرتے ہیں پرابر پہلے ڈیسائیڈ کر کے اس حساب سے ہی آپ کو بجلوائیں گے یہ جس کا ڈبٹا آج لائیں گے ڈبٹا بھی سویک کا ہی ہو جا اگین ارز کرتا ہے کہ لو سویس نہ بولیے کہ نہ ہی یہ ہوتی ہے سویس کا بتا دیے وہ بہت ایسپینسیو ہے انشاءاللہ ایسے ہم نے تقریباً چلار والیم چلار یا چھے والیم آئیں گے آپ کو وہ بھی بہت عالی قوالٹی ہے کچھ دوست لو ابھی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے آلٹ آف سیٹی سے بھی تشریف رہے ہیں بیس بیس سار کے گلنک کے تجربے تھے انہوں نے بھی اس کو سویس ہی بولا تھا کہ یہ سویس آپ نے بنوائی ہے لیکن وہ سویس نہیں آپس میں بھی جب ہم بیکھتے ہیں تو یہی فیل ہوتا ہے جو دوست گلنک کو دکھاتے ہیں تو وہ سویس کنسیڈر کرتے ہیں لیکن وہ بھی جو ہم نے بنائی ہے وہ سویس نہیں ہے لیکن بہت عالی چیز ہے انشاءاللہ جیسے وہ بھی ریڈی ہو گی آپ کی حدمت میں پیش کر دیں گے لیکن اس پرائز پہ یہ بارہ سو پچیس میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈیلیٹال پرنٹڈ ہے اچھی چیز ہے بہت مناسب ہے مشورہ ہے باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں مشورہ یہی ہے کہ یہ رکھنا چاہیے مال دکان پہ حاصل طور پہ دکان داروں کے لیے کیونکہ سوا بارہ سو پچیس میں روٹری بوزر کا میبی ریڈ نکلے مطلب ڈیلیٹال سے زیادہ لو میں کنسیڈر ہوتی ہے اچپینسیو کے حساب سے کیوالٹی تو میں بھی اس میں بہت بہت عالی بنتی ہیں لیکن ڈیلیٹال پرنٹ کا ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اس کی پرنٹنگ کا اچپینس زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے لافٹ ڈزائن لی یہوالا دکھا دیں گے کیونکہ ڈزائن تو میرے خیال سے دست تو دکھا دیا ہوں گے ڈزائننگ آر مختصاری ایسی ہی آئے کہ ڈارک کلر ہیں یا لائٹ بھی ہوں گے آپ کو ڈیفرنٹ ہی بگلوائیں گے لیکن لو میں نے زیادہ دیکھا ہے زیادہ تر بولٹ ڈزائننگ آئی ہے ڈزائن اٹھلے ہیں بے فکر ہوں آپ خدا نہ ہستا کسی کا نا بھی سیل ہو بھی تو دیکھیں ٹائم تو کافی زیادہ ہے پھر بھی ہم حاضر ہیں بے فکر ہوا کریں اس معاملے میں بھی پتہ نہیں سیل نہیں ہو جا ایسے نہیں ہو جا تو انشاءاللہ یہ کوئی میٹر نہیں ہے آپ چینج کروا لیں واپس بگلوائیں کوئی ایشیو نہیں ہے لاسٹ پار اگین پیمٹ کیش ڈیلیبری ہوگی دو سیٹ تاگیاں تین سیٹ بھی لیں گے پیمٹ کیش ڈیلیبری ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سوٹ کی پرائز صرف اور صرف بارہ سو پچیس ہوگی دس سوٹ یہ آپ کو بگلوائیں گے بارہ ہزار دو سو پکلاس کے بنیں گے پانچ سو پکلاس ہالوں اور پاکستان سوٹ ہوں گے ڈیفرنٹ ہوں گے تصویریں اور بیگ نہیں ہو جا مطلب اینلے کارڈ نہیں ہو جا نہ ہی بیگ پیکنگ آئے گی اس طرح پیکنگ کروا کے آپ کو بھی لبا دیں گے تو یہ ایک سیٹ بن جائے گا بارہ ہزار آٹھ سو روپے میں امید ہے ویڈیو کے سمجھ آگی ہو جی جن دوستوں کو ہم سے زیادہ علم ہو وہ بھی ہمیں ضرور بتایا کریں کمنٹ کر دیا کریں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ